بسم اللہ الرحمن الرحیم تازہ بلکل فریش لینا ہے آدھی پیالی ہری پیاز آدھی پیالی ہرہ دھنیا آدھی پیالی دو ادد لیمن کا جوس اور ہمیں چاہیے ہوگا پانچ سچے ہری مرچیں لیمن کی جگہ کھٹائی پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تو ہری مسالے ہوگے ڈرائی مسالوں میں ہمیں چاہیے ہوگا ایک چاہیے کا چمچ بھرکے کٹا ہوا زیرہ آدھی چاہیے کی چمچ گرم مسالہ نمک آدھی چاہیے کی چمچ کٹی لال میں چیک چاہیے کی چمچ پسی لال میں چیکن پاورڈر ایک چاہیے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور بھائی میں یہ سارے مسالے جو ہیں آلو میں شامل کر دیں گے ہری مسالے اور ٹرائے مسالے جو ہیں وہ میں نے شامل کر دیا ہیں اب ہم اچھے طریقے سے اس مکسچر کو مکس کر لیں گے ہم اس طرح سے مکس کریں گے جس طریقے سے ہم آٹا گونتے ہیں اچھے سے مکس کرنا ہے ان کو بلکل اچھے طریقے سے ایک جان کر دینا ہے سارے مسالوں کو اور ہاتھ کی مدد سے کریں گے تو یہ آسانی سے ہوگا چمچ سے یہ اچھے سے مکس نہیں ہوگا یہ مکس ہو گئے ہیں سارے مسالے اب ہم ان کی کباب بنا لیں گے پہلے سارے کباب بنا کے رکھ لیں گے اس کے بعد دو عدد انڈے پھینٹ کے تو میں ان کو انڈا لگا کے فرائی کروں گی انہیں ہم اس طرح سے بھی فرائی کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم کوٹنگ کرتے ہیں ایک لگا کے اور بریڈ کرمز لگا کے لیکن میں ان کو سمپلی صرف ایک لگا کے ہی فرائی کروں گی بہت ہی مزیدار یہ کباب بنتے ہیں ان کو بنا کے ہم ڈبھر اوٹی کے سلائسز میں رکھ کے بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اور سمپلی ہم برگر بھی بنا سکتے ہیں آلو کے کباب سے بہت مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس طریقے سے کباب کی شکل دے لیے ان کو کباب بناتے وقت یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آلو بوائل کریں تو ان کو پہلے تھنڈا کر لیں پھر اس کے بعد ہم ان کو میش کریں گے ادروائز کیا ہوگا کہ جب ہم گرم آلو میش کر لیں گے اور ان میں ہرے مسالے ڈالیں گے تو گرم آلو کی وجہ سے وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اور مکسچر جہاں وہ پتلا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کباب بنا لیے اور دو 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 انڈے اچھے سے پھینٹ لیے آئل گرم کر لیا ہے میں نے اب ہم انڈے میں ڈپ کر کے کباب کو آئل میں پھرائی کر لیں گے دونوں سائٹ سے ہم ان کو براؤن کر لیں گے جب یہ براؤن ہو جائے اچھے سے تو ہم ان کو ٹیشو پیپر پہ نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ تقریباً آدھے براؤن ہو چکے ہیں بہت ہی اچھے ماشاءاللہ کباب بن کے تیار ہوئے ہیں بہت لذیذ ہیں آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میری آج کی رسپی آپ کو کیسی لگی اگر میری رسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ